مرحبا اسلام علیکم جناب آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے بعد ایک آخری وی لاؤگ دکھا رہا ہوں کہ نیسنین کراچی کے اندر کیا صورتحال ہیں میں اندر داؤں گا آپ کو پوری پچھ رپورٹ آپ کو لیٹس الائیویں چاہید آفیلی کا وزیڈ یہ سب کچھ دکھاؤں گا انہوں نے کیا بولا آپ کو پورا وی لاؤگ کے اندر یہ کہانی دکھائی دے گی بورڈ بول کے میری آواز بیٹھ گئے لیکن آپ لوگ کو دکھانا جائے نا وہاں بولا نہیں جناب یہ جو تیاری ہیں آئیے آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوا اور اندر لے کے جاتا ہوں میرے ساتھ چلیے جناب یہ بار کے منازر ہیں اور آدھے ساتھ کے نیا ہیسٹیک سیاری کی ہوئی ہے وہ بھی یہاں پہ انسٹال کر دیا گیا ہے مین سٹیڈیم کے باہر سیکیورٹی لبدست ہے تیاری کی ہوئی ہے اور پھر یہاں پہ مین جگہ بھی پاکستان نیوزرینڈ کے نئے بورڈ لگ گئے ہیں اور ساتھ میں تمام تر تیاری مکمل ہیں اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر کے کیا منازر ہیں یہ جناب ہیسٹر کے اپنے اندر تیاری کیوی ہے کیوی سے آپ کو یہ یوزرینڈ یاد آرہا ہوگا سوائیے میرے ساتھ اندر چلیے اور دیکھتے ہیں کہ نیشنل کراچی کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے جناب نیشنل کراچی کے اندر کے منازر جناب یہ ہیں اور تھوڑے سے اور یاد پہنے پہنے لگنے چاہیے ہیں ابھی یہاں پہ جو آپ کو یاد ہے پی ایسل کے پہنے لگا کرتے تھے وہ نہیں ہیں تھوڑے سے اور پہنے لگ جائیں تو تیاری کیوی ہے تھوڑا شاید میں بھی آج رات تک لگ جائیں لیکن آپ دیکھ ستے ہیں کہ بڑی حصے خوبصور شاہ میں تو یہ باز ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ بابر اور باقی لوگ کے بڑے بڑے مینس لگیں میں اوپر اور یہ نیشنل سٹیڈیم ابتہ نیشنل سٹیڈیم ہی ہے اس کا نام بیسے لگے چینج ہو چکا ہے جناب یہ سامنے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے سوچنا دوبارہ آپ کو سوڑی سائے کرا دوں اور بڑا زبردست موسم یہا کرکٹ کے لیے آپ لوگ بھئی کراچی والے کہاں ہیں پرشلہ میچ بھی آپ نے دیکھا نہیں پھر باقی شہروں کے لوگ ہمیں ٹانڈ کرتے ہیں آپ لوگ بھئی ٹیس میں دیکھنے آئیں پہلے جو جانے ٹو زیرو باگی دن ہارا ہوتا نا پہ یہاں تو باگی سان جیس ستا ہے میرے خیال میں تو باگی سان ہے وہ گریٹ چانس ٹو ون دس سیریز سو یہ جناب نیشنل کراچی کے اندر کے مناظر ہیں اور اب یہ کوپا اندر بھی لے کے آتا ہوں مین بیلڈنگ کے اندر اور پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ پچ اور کچھ الیون کے بارے بتاتا ہوں نہیں کہ سوچا پہلے آج آپ کو وی لاؤک سٹائل کے اندر ایک پورا جنات جائدہ دکھا دی جائے گی یہ جناب ہائی پروفارمس سینٹر حنیب محمد اس کا گراؤنڈ ون ہے یہ ساتھ میں گراؤنڈ ٹو ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کے اندر بھی آر میرے تو اپنا ہی خیال ہے کہ ان دونوں گراؤنڈز کو میں صرف دیاپیکل سیکیورٹی ورپس سے ہیلیکاپٹر بھی لینڈ ہوا تھا کہ خان صاحب اس دیکھا پر آئے تھے خان صاحب یہاں لینڈ ہوئے تھے جب ان کی حکومت کے خلاف کچھ ہو رہا تھا ہم نے یہاں لیا ہے تحریک ہے مدمات تو یہاں تھی یہ نائن زیرو گئے تھے تو یہ دونوں سٹیڈیم کو بہتشی طرح یوٹیلائز کیا جا ستا ہے اب تک ہوا نہیں اس طرح جس طرح میرے خیال میں ہونا تھی ہے تھا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے چلیئے میسہ اندر چلیئے مین بیلنگ کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے آئیے تو جناب یہ اندر کے مناظرین آپ دیکھ ستے ہیں پاکستان برسی نیوزیلینڈ کے بورٹس بھی آئی اپ ڈیٹ کر دیئے گئے ہیں اور تیاری کیوی ہے کیوی آپ کا پتہ ہے جو بلیک کیف پہ زمانے میں کیوی کہا جاتا تھا تو آج یہ ہیشٹیک جو ہے وہ تیاری کیوی ہے کے نام سے بنایا گیا ہے اور یہاں پہ فل تیاری جی آری ہے اور ہیشٹیک پہ آپ بھی کہہ رہا ہے تیاری کیوی ہے اور ساتھ آپ دیکھ ستے ہیں جناب یہاں پہ جو یوزیلی کام ہوتا ہے چیس میں سے پہلے آپ کو یہ بی ٹی ایس بہائنڈ در سہین آپ دیکھ رہے ہیں نیشل شیڈیم کراچی ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نیشل شیڈیم کراچی کا نام نیشل شیڈیم کراچی کیوں نہیں رکھا جارہا تو مجھے تو حیرانگی ہے کہ آپ تر یہاں بورٹ نہیں لگا نیشل شیڈیم کا آپ تر نیشل شیڈیم ہی ہے یہاں شایدہ فیڈی صاحب بھی آئے تھے اور حارون رشید صاحب کے صاحب میٹنگ کر کے گئے ہیں اور پچھ کا جائدہ لے کے گئے ہیں لگتا ہے یہ کہ پچھ دیکھنے کے بعد وہ اپنا ایک کمنٹ ضرور دیں گے بابر آدم کو کہ بھائی کس ٹیم کو کیسے کھلانا ہے اور اسے الیون کو حتمی شکل دی جائے گی آئیے چلیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے سو جناب میں موجود ہوں نیشل شیڈ کراچی کے اندر اور بڑے سکونس شیب میں بیٹھ جاتا ہوں کچھ دیر میں آپ کو کچھ مناظر بھی دکھاؤں گا سو جناب بڑا ہیپننگ ڈے گزرا ہم نے دیکھا کہ ٹروفی کے تقریب رونوائی بھی ہوئی ہم نے دیکھا کہ گبابر آدم کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہم نے پھر ٹیم سعودی کی پریس کانفرنس بھی دیکھی دونوں تو پہلی بات تو یہ کہ دونوں ہی کپتانوں نے پریس کانفرنس میں تو ٹیم کا اعلان نہیں کیا پھر شاید عفیدی بھی نیشل شنگ کراچی پہنچے اور کچھ دیر رکے یہاں پر اور اس کے بعد میٹنگ ہوئی ان کی انہیں پچھ کا جائدہ بھی لیا اور ہرون رشید عبدالرداغ ان کے ساتھ تھے بابر آدم نے بھی کہا کہ وہ کپتان سے ساری چیز سلیکٹر سے بات کرنے کے بعد ٹیم کا اناؤسمنٹ کریں گے یوزلی سلیکٹر جو ہے وہ اسکارٹ سلیکٹ کرتے ہیں الیون نہیں لیکن یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ اب بابر جو کہ کیپٹن ہے اور جو کوچ بگر سے کلین ہے تو وہ تو بالکل ہی بہت فیڈ آؤٹ ہو گئے ہیں لگتا ہے کہ جیسے ان کے کوئی کردار ہی نہیں ہے سو نجم سیٹی صاحب کے آنے کے بعد جو اب ساری پاور ہے وہ نجم سیٹی اور ان کے اپائنٹمنٹس جو ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں اور بابر آدم نے بھی آج ساری کی ساری بات شاید عفیدیو چیز سلیکٹر پہ ہی ڈالی لگتا ہے یہی ہے کہ خبر یہی ہے کہ نسیم شاہ کتاب مکمل فٹ نہیں ہے اور مجھے تو امیر حمزہ کیلتے وہ دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح سرفراد احمد کی واپسی کی خبریں بھی ہیں اور محمد رزوان کو شاید ریس کروا دیا جائے گا اور اسی طرح ساجد خان کو کیونکہ ٹیم میں ڈالا گیا تو نمان اور ساجد میں سے کوئی ایک کیس دیتا ہے لیکن بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ سارا دن رہا ہے آج اور اگر آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب یہ سامنے اب پچھ کو ہتمی شکل دی جاری ہے اور پچھ بلکل ایک پیور بیٹنگ ٹریک لگ رہا ہے اور شاید سپنرس کو یہ مدد دے گا لیکن دیکھیں آپ پاکستان کی حکمت املی کیا ہوتی ہے ممکنہ 11 جو مجھے لگ رہی ہے اس میں اگر سب لوگ فٹ رہے سو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہی امام الحق اگر ان کی انجری بلکو ٹھیک ہو گئی ہے امام الحق ہو گئے اسی طرح پھر آپ کے عبداللہ شفیق ہیں نمبر تین پہ پہلے کھیلتے تھے آدھر علی ورٹائر ہو گئے ہیں تو شان مسود اور اسی طرح پھر بابر آزم اور اس کے بعد پھر مجھے دکھائی دے رہے ہیں سوش شکیل اسی طرح پھر سرفراد احمد اس کے بعد ہے اصل ٹاپک کے کون سا آراؤنڈر کھیلتا ہے اب فہیم اشرب کو تو ونڈے کب میں بھیج دیا گیا تو کیا نواز بتو تیسرے آراؤنڈر کھیلیں گے یا ہم ایک اور ایکسٹرہ بیٹسمنٹ کامران گولام کو کھلا سکتے ہیں اسی طرح پھر آپ کے پاس بالنگ کے اندر نصیم شاہ اگر فٹ نہیں ہیں جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں تو پھر آپ کے پاس حسن علی اور آپ کے پاس اپشن بچتے ہیں دوسرے پھر جناب میر حمزہ ابرار تو کنفا میں اور جیسے میں نے آپ کہا کہ ساجے تو نواز میں سے کوئی ایک حضہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک آپ کی ٹیم کا خاکہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے سو لیٹس سی کہ اب ہم کس کامبینیشن پر جاتے ہیں لیکن ایرے لی ہوپ فل کے پاکستان اس سی وی میں کم بیک کریں اچھی بات یہ ہے کہ چیزوں کو تبدیل تو گورنمنٹ نے بھی کر دیا پھر چیئرمنٹ صاحب نے بھی آتے ہی بڑے فیصلے لی ہیں اور کل بایدہ میں نجان سٹی سب کراچی آ بھی نہیں ہے تو کل ہمیں مزید کچھ فیصلے یہاں پہ سنائی دے سکتے ہیں اور ہمیشہ پتہ چلیں خاص طور پر جیسے کہ آپ کے جو کوچز ہیں جناب میری اطلاع کے مطابق تو اس سیریز میں آپ کوچز تو موجود رہیں گے لیکن یہ سیریز ان کی آخری ہوگی سکلہ مجھتاک شان ٹیڈ اور محمد یوسف اور پھر فرنڈنگ کوچ عبدالمجی یہ سب کی آخری سیریز ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ ایک پی ایس ایل کے بعد جو پاکستان یوزرینڈ کی جو لیمیٹڈ اوہ سیریز ہے مجھے اس میں مکی آرثر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر انہوں نے کنسنٹ کر دیا جو کہ پی سی بی کی تو یہ اپروچ ہے کہ مکی آرثر کوئی اپروچ کیا جائے اور اپروچ کرتے کر بھی لیا گیا لیکن اب وہ اویلیبل ہیں یا نہیں وہ کتنے اویلنگ ہیں یہ دیکھنا پڑے گا ان کی اپنی کمپیٹمنٹس کے ہیں ورنہ کوئی آفستیلین کوچ جیسے کہ جسٹن لینگر میتھیو ہیڈن یہ مجھے یا ٹام موڈی بھی شاید آفستیلین کوچز کی طرح ہمارا روجان رہے گا اور ہے اور پھر سپورٹنگ سٹاف کے اندر بھی اور اسی طرح میجر چیز سیلیکٹر جو ہے جناب وہ آپ کے آگے کیونکہ شایدہ فیڈی صرف یہ ونڈے کی سلیکٹیم سلیکٹ کریں گے یا زیادہ سے زیادہ جو آپ کی پی ایسل کے بعد ٹی ٹوئنٹی ونڈے کی ٹیم ہے نیوزیلینڈ کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ پی ایسل کے بعد فل وقتی جو ہے نا وہ چیز سیلیکٹری مجھے آتے دکھائے دے رکھول وقتی جو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر کوئی بڑا کرکٹر جیسے کہ ان سے مام الحق ہیں مہین خان ہیں اور شاید چیز سرٹانائی بنے بڑھوں کو کوئی عوضہ اب یہ بات ہے کہ وہ کیا عوضہ لینا سکتے ہیں کیا نہیں لی سکتے کی کوئی بڑا مجھے نا کرکٹر آتا ہوا اس عوضے پر دکھائی دے رہے ہیں سو کافی کچھ ہے جو کہ ہے آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ نے کل سے لے کے آج تک جو میں پورا پورا جنے سنڈے کے دن بھی اب یہ تقریبا شام کے پائم بجھ رہے ہیں میں اب تک سٹیڈے ہیں بیٹھا ہوں صرف آپ لوگ کی ویسے حالانکہ میری بیگم صاحبہ بچے میرے گھر میں ویٹ کر رہے ہیں لیکن میری پروفیشنل سپانسی بیٹی یہ ہے کہ جب ٹیس میں جہاں ہو رہا ہے تو سنڈے کے دن حالانکہ میرا شو بھی نہیں تھا ڈاؤن پر بڑا میں پورا دن یہاں پہ رہا ہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں ہم لوگوں کو بہت بہت شکریہ ہے آپ لوگوں نے جتنا سپورٹ کی ہے بس ہر ویڈیو میں ایک میری ویڈیا رزوان اور بابر وری مجھو پریپریشن کر رہے ہیں اور سرفراز بھی وہ ضرور دیکھیں پلیئرز ہمارے بڑے سینے صافی ابن رماجی بٹی صاحب وحید خان صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا یہ جو آپ کے جو پیکٹس سیشن ہوتے ہیں یہ آپ کو خبر کیا ہنٹ دے رہے ہوتے ہیں آج کی پیکٹس سے مجھے کامران غلام اور سرفراز بڑے بڑے اعتماد دکھائی دے رہتے ہیں امیر حمزہ بھی اور اتنی اچھی بارڈلنگ بھی رزوان کی مجھے نہیں لگی تو بی آنسٹ سو دیکھئے کیا یہ میرا اندازہ ہی رہتا ہے یہ ٹیم اگر آنانس ہوتی ہے وارال کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور پلیز آپ لوگ کے لئے بڑی میند کر رہا ہوں دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بہت سارے یہاں پہ یوٹیوب چینل نے جائے سے شور شرابہ اور بہت ساری چیزیں اور ہماری خود ٹویٹیں اٹھا کے خبریں لوگ چلا دیتے ہیں بس میں ان کی بات نہیں کر رہا ہے جو جنرلسٹ ہیں میں ہم سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں دیکھیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بس ہماری خبریں کام کریں ایک تو ہر ویڈیو کو کھولیں ہر ویڈیو کو لائک کریں ہر ویڈیو کو کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں اب یہ بھی سمجھ لی رہے کہ ویڈیو کو کھولنے سے لائک کرنے سے کمنٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بڑی تعداد میں ویڈیو کو لائک اوپن اور کمنٹ اور سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو باقی جو یوزر ہیں ان کو بوسٹ پہ جاتی ہے ان کو ریکمینڈ کر دی جاتی ہے تو یہ آپ کا فرض ہے آپ اپنا فرض نباتے رہیں گے تو ہم بھی آپ کے دوڑے لگاتے رہیں گے گیو ان ٹیک ہے دوستو سپورٹ کریں نیچونی کراچی سے آج کے لیے تنا ہی اور اب تک کی اپ ڈیٹ کے لیے سے ویڈیوگ دیکھنے کا شکریہ اور انشاءاللہ اب آپ سے رات میں ملاقات ہوگی یہ جیسی کو خبر آتی ہے تو آپ کا بھائی سب سے پہلے آپ کے بھائی لے کر آ دے گا ڈینکیو خدا حافظ فٹ بائی